اسلام علیکم کیا حال چال ہے سب کا امید ہے کہ سب اپنی گھروں میں خیر قریب سے ہوں گے تو ویبرس یہ میرا آج کا ولوگ ہے آج کے ولوگ میں میں نے بنایا تھا چکن کورما جو کہ بہت مزے کا بنا تھا اور اتنی سمپل اس کی ریسپی ہے نا جب آپ یہ ریسپی دیکھیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی اسی آسان ریسپی ہوں نہیں سکتی تو اس کے لیے میں نے جو میں پہلے آپ کو شروع میں دکھا رہی تھی پیاز وہ میں نے کٹ کے فریز کیا ہوا تھا کیونکہ میں نے سپیشلی تو نہیں فریز کرنے کے لیے کٹا تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے سالن بنانا تھا تو بہت زیادہ پیاز بن گیا تھا تو جس وجہ سے میں نے آدھا استعمال کر لے آدھا میں نے کہا اگر فریج میں رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا تو اس کو فریز ہی کرتی ہوں تو یقین کرے کہ یہ میرا پہلا تجربہ تھا کہ میں پیاز فریز کر کے استعمال کرنا تو اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ رہا اور اتنا فریش رہا نا پیاز کہ میرا تو اب یہی دل کرتا ہے کہ بس جب ٹائم ملے آپ پیاز اور یہ دوسری جو چیزیں فریز کرتے ہیں اس کو کر کے رکھ لیں تو بہت کام آسان ہو جاتا ہے تو اس کے لئے پھر میں نے تقریباً یہ ایک کپ جتنا پیاز تھا اس کو میں نے دھویا بھی نہیں ڈی فروز صرف اسے کیا رکھ دیا میں نے دس پندرہ منٹ کے لئے تو وہ خود ہی ڈی فروز ہو گیا اور ادھر یہ کلو ایک کلو میں نے چکن لی ہے اس کو دھو کے میں نے بال میں ڈالا اور ساتھ اس میں میں نے لسن ادھر کا پیسٹ ڈالا ایک چمچ اور ایک چمچ سکھا دھنیا پانڈر اور ایک چمچ پسا ہوا زیرہ ڈالا تو دو چمچ میں نے اس میں ڈالے ہیں دہی کے اور یہ میرینیشن کا جو میتھرڈ ہے اس میں میں نے جتنا جتنے سپائسیز ہیں اس کا آدھا پورشن اس میں ڈالا ہے میرینیشن میں اور آدھا پورشن جو ہے وہ میں کوکنگ دوران استعمال کروں گی کیونکہ اگر میرینیشن میں سارے سپائسیز ڈال دو تو پھر کوکنگ میں جو ہے نا وہ خوشبو نہیں آتی جو سالن میں ہوتی ہے خوشبو اور اس کا فلیور اگر آپ میرینیشن میں سارے مسالے ڈال دو اور کوکنگ میں نہ ڈالا اور وہی چکن اٹھا کے اس میں مسالے میں ڈال کے بھون کے تو اس کو پکا لو تو اس کا فلیور جو ہے نا وہ اتنا اس کا خوشبودار نہیں آتا تو اس لیے میں نے میرینیشن میں ہے ہاف مسالے اس میں ڈالتی ہوں اور ہاف میں کوکنگ مک کے دوران ڈالتی ہوں اور یہ میں نے کڑا ہی رکھ لیا ہے اور اس میں میں نے آئل ڈال دیا تقریباً ایک کپ جتنا آئل ہے آپ چاہیں تو اس سے کم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پیاز ڈی فروز ہو گیا تھا تو لچھا پیاز ہے یہ دیکھیں اتنا پیارا کٹتا ہے نا یہ اس کٹر سے تو اسے میں کاٹ کے پھر میں رکھ لیتی ہوں اور جلدی گھل جاتا ہے اتنا بھری ہے کہ یہ کٹتا ہے تو بہت جلدی یہ گھل جاتا ہے اور پیاز جو ہے وہ میں نے برون ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور آپ یقین کریں کہ کام اتنا آسان ہو جاتا ہے نا کہ فریزر میں آپ بہت ساری سبزیاں بنا کے رکھ لیں اور میں ایسا ہی کرتی ہوں گاجرے کٹھی لے کے آتی ہوں وہ میں بنا کے رکھ لیتی ہوں جب دل کرے نکالیں اور سبزی دھوکے کٹ کر کے اس کو فریز کر لیں نکالیں جب دل کرے تو پکا لیں اور گوبی بھی میں اسی طرح رکھتی ہوں پھلیاں پھر اس کے بعد عربی بھی میں فریز کرتی ہوں حالانکہ میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے کہ عربی نہیں فریز ہوتی وہ تو بعد میں بہت زیادہ لیس چھوڑ دیتی لیکن ایسا نہیں ہے آپ اس کو فرائی کر کے کٹھائیں بہت مزے کی بنیں گی اور لیمون بھی جب زیادہ آ جائیں وہ بھی میں فریز کر لیتی ہوں ٹوماتر بھی میں فریز کیے ہوئے یوز کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے کوفتے وغیرہ ہوئے بھی میں فریز کر کے رکھ لیتی ہوں ایک مرتبہ بنا لیے تین چار کلو کیمی کے اور بنا کے فریز کر لیے جب دل کرے نکالیں اور پکا لیں پکانے کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے پھر کیوں کہ پھر یہ نہیں ہوتا سپیشل یا بزار جائے مارکٹ میں اور جا کے سبزی یا کچھ چیزیں یہ لے کی ہیں تو یہ ادھر پیاز جو ہے وہ براؤن سا ہو چکا ہے لائٹ براؤن ہوا تو اس کو نکال لیا کیونکہ لائٹ براؤن سے سالن کا کلر بہت پیارا بنتا ہے اگر زیادہ براؤن ہو جائے تو سالن کا کلر سپیشلی کور میں کا کلر ڈارک براؤن سا ہو جاتا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا ہے اور اس طرح لگتا ہے دیکھنے کیونکہ جیسے سالن جلے ہوئے پیاز سے بنائے اور اس کی ہلکی سی سمیل بھی آتی ہے تو یہ ادھر میں نے پیاز نکال لیا اور اب گرم آئل میں میں ڈال رہی ہوں ثابت مسائلیں ایک ہے تیز پتہ ڈالا دو ٹھکڑے دھارچی میکے دو بڑی الائچی اور دو تنگ لانگ یہ خشبو کے لیے اور فلیور کے لیے اگر آپ نے نہیں پسند کرتے کرنا تو آپ نہ کریں لیکن میں تو لازمی ڈال دوں یہ والے مسائلیں اور جیسے ہی ثابت مسائلیں کڑکڑائیں تو ساتھ ہی میں اس میں میرینیٹ کی ہی چکن ڈال دیا اور اب اس کو میں اتنی دیر تک بھونوں گے جب تک کہ چکن کا پانی ڈرائی ہو جائے اور چکن کا جو کلر ہے وہ تقریباً سنہرہ سا ہو جائے گولڈن سا تو جیسے ہی کڑائی میں چکن ڈالتے ہیں تو وہ ساتھ ہی جو ہے نا اس کا پانی ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ پھر کور کر کے نہ پکائیں پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ اس کا ڈھکن اٹھا کے پھر اس کو آپ اس طرح فرائی کریں تو کلر ایکوال آتا ہے پورے چکن کو یہ نہیں کہ کوئی کسی بوٹی پکے اوپر گولڈن سنہرہ اور کوئی وائٹ سی رہ جاتی ہے ایسے میں آپ اس کو ہلاتے ہوئے فرائی کریں اور یہ ہمارا چکن جو ہے وہ تقریباً گولڈن سنہرہ ہو گیا اور اس میں میں نے ڈال دیا نمک چمچ میں نے اس میں ڈالا تھا سرکھ پاوڈر کا ہاف چمچ ڈالا تھا ہلتی کا اور ایک چمچ تھا سکھا دنیا پاوڈر کا اور ایک چمچ تھا اس میں گرم سالہ پاوڈر کا زیرہ دوبارہ نہیں ڈالا تھا کیونکہ زیرہ میرینیشن میں ڈال دیا تھا تو اتنی خوشبوئی کافی ہے زیرہ کی کیونکہ میرینیشن میں ڈال دیا تھا اور اب ہم جو ہے اس کو کوب اچھے سے بھنائیں اس کی کریں گے تاکہ جو مسالے بغیرہ ہیں وہ اچھے سے چکن کے اندر اپنا فلیور دے دیں اور ہلکا سا پانی کا چھٹا لگایا تاکہ مسالے جلے نہیں کیونکہ مرچ پوز جلدی سے صرف مرچ جو ہے وہ جلدی سے جلتی ہے کیونکہ کافی بھاری پس ہی ہوتی ہے تو اس لیے اب اس کو میں تھوڑے دیر کیلئے فرائی کریں گی تو میں نے پیاز کو ایسے کیا تھا کہ نکال کے کراہی سے میں نے بلینڈر جگ میں ڈال کے تو پیاز کو بلینڈ کر لیا تھا کیونکہ پھر یہ اس کا دانے دار سا ہے شوربہ سا بنتا ہے شوربہ بنا لیں یا گریوی بنا لیں دانے دار ہی بنے گا اور گریوی بھی بہت گاڑی ٹائپ کی بنتی ہے بہت مزے کا اس کا فریور آتا ہے جگ میں میں نے اسے بلینڈ کر لیا تھا ہلکا سا پانی ڈال کے تو اب پیاز ڈال کے اسے میں نے مزید دو سے تین منٹ بھونوں گی کیونکہ چکن تو ہمارا آلریڈی فرائی ہو چکا ہے اور پیاز بھی فرائی ہے اب صرف دو سے چار منٹ بھون کے اور یہ باقی جگ میں جو باقی پیاز کا مکسچر لگا ہوا تھا اس کو بھی پانی کے ساتھ آپ اس طرح ساف کر لیں اور پانی کا جو ہے وہ جگ میں سے سارا مسالہ اچھے سے آ جائے تاکہ اور اس میں ڈال دیں ڈال اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی بنائی کریں یہ میں چکن کو ہونڈٹ پلٹ ایسے کر رہی ہوں خاص طور پر لگز کو ایک سائیڈ سے وہ کافی ٹوٹ رہا ہے تو دوسری سائٹ میں اس لیے کر رہی تھی تاکہ جو ہے نا وہ لیک پیس جو ہے وہ ٹوٹے نہیں پھر اچھا نہیں لگتا گوشت جو ہے نا ٹوٹا ٹوٹا سا تو آپ اس کو تقریباً تین سے چار منٹ فرائی کر کے تو میں نے اس میں تقریباً ایک گلاس جتنا پانی ڈال لیا تو جب اس کو وائل آئے گا آپ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں اس میں پانی اگر آپ نے تھوڑا سا لیکورٹ زیادہ کرنا ہے تو آپ اس میں آدھا گلاس زیادہ ڈال لیں اگر آپ نے گریوی ٹائپ رکھنا ہے تو پھر آپ اس میں ایک سے ایک ہی ڈال لیں اگر اسے گاڑی گریوی رکھنی ہے تو پھر آپ اس میں آدھا گلاس ڈال لیں لیکن میں نے تو ایک ہی گلاس ڈالا تھا اور یہ دیکھیں کافی جو ہے یہ لیکورٹ سا ہو گیا ہے چھوڑ با ٹائپ یہ بہت مزے کا بنا تھا اور یہ دیکھیں جٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اتنی منٹوں میں تیار ہو گیا تھا اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا تھا اور یہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں گرم مسالہ گرم مسالہ بھی میں نے اپنا گھر میں پیسا ہے اس کی ریسپی انشاءاللہ میں آئندہ ولوگ نہیں دوں گی اور یہ ہمارا مزے دار سا چکن کا کورما تیار ہے ہم نے ساتھ میں نان منگوائے تھے کورما کے ساتھ ویسے سیلڈ تو نہیں جاتی لیکن پھر بھی یہ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ جو چاہے کھا سکتے ہیں ساتھ یہ ہمارا مزے دار سا چکن کورما تیار ہے اور یہ میں بائٹ آپ کے سامنے لے کے دکھا رہی ہیں آپ یقین کرے اتنا خوشبو تھار تھا کہ جب اس کی ہوٹی میں نے اس طرح توڑ کے کھائی نا تو بہت خوشبو آئی یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ سمپل سا پیارا سا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ